شکریہ جناب سپیکر اس سے پہلے کہ میں ویڈٹ پر بات کروں میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب اس سے پہلے کہ میں ویڈٹ پر بات کروں میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجڈ کی تشکیل میں بطور ایم اے میرا کوئی رول نہیں اور اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اکثر ممران کا اس بجڈ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں حتیٰ کہ یہ بجڈ فہناس کی سٹیننگ کومیٹی میں بھی پیش نہیں کیا گیا پارلیمنٹ کے تین چار لوگ ہیں جنہوں نے بیروکریٹس کے ساتھ مل کر یہ بجڈ ترتیب دیا ہے جناب سپیکر اسلام آباد کے یقبستہ کمروں میں بیٹھے سیکرٹی سہبان اور ویروکریٹس کو کیا پتا کہ ہمارے حلقے کے کیا مسائل ہیں وہاں کے لوگ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو کس سڑک کی ضرورت ہے ان کے کیا کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے میں پچھلے تین مہینے سے یہاں پر ایک ہی بات سن رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ کو سپریم کیا جائے لیکن بدقسمتی سے ہم نے آج تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا یا جس سے پارلیمنٹ سپریم ہو آج بھی بیروکریٹسی اور بیروکریٹس نے اس ایوان کو ہائی جیک کر رکھا ہے میں نے آج تک ایک اسمبلی بھی ایسی نہیں دیکھی جس نے اس قوم کا بجٹ خود بنایا ہو یا اس کی بجٹ کی تشکیل میں اس ادارے کا کوئی رول ہو اس ادارے میں ایک ہی روایت چلی آ رہی ہے کہ بجٹ پیش کیا جائے بنائے خواہ کوئی بھی اس کے ساتھ اس کی غرض و غائط نہیں ہے لیکن یہ ممران پانچ ناس پندرہ منٹ اس پہ بولیں اور اس کی منظوری دے کر یہاں سے چلے جائیں یہ ممران اس بجٹ کے خلاف فوٹ بھی نہیں دے سکتے ان لوگوں نے اس ہاؤس کو سپریم کیسے بنانا ہے مجھے تو آج تک اس بات کی سمعی نہیں آئی جنابے ڈیپٹی سپیکر دو تین اور ایسے ایشو ہیں اس کے بعد پھر میں بجٹ پہ بھی بات کروں گا حکومت پنجاب نے اپنے انجینئرز کو ایک سو پچاس پرسنٹ الانس دیا تھا اسلام آباد کے ویروکریٹس نے خود ہی اپنی تنخواہوں میں ایک سو پچاس پرسنٹ ایگزیکٹیوز الانس کا اضافہ کر لیا اس فلور پہ کھڑے ہو کر یقین دیانی کرائی گئی کہ وفاق کے انجینئرز کو بھی کچھ کو تو ان کے دارے ایک سو پچاس پرسنٹ الانس دے رہے ہیں لیکن کچھ انجینئرزرات وفاق میں ایسے بھی ہیں جن کو ابھی تک یہ الانس نہیں ملا اس فلور پہ وعدہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو ایک سو پچاس پرسنٹ ایک سو پچاس پرسنٹ ایک سو پچاس پرسنٹ ایک سو پچاس پرسنٹ الانس دیا جائے گا ہم نے تین سال کومیٹی آن گورنمنٹ ایشورنس میں اسی پہ بات کرتے گزار دیئے لیکن آج تک بیوروکریٹس نے اس مسئلے کا حل نہیں نکلنے دیا بیس سو اکیس کی اسمبلی میں یہ وعدہ کیا گیا تھا آج تیس کا بجٹ بھی گزر گیا ہے لیکن اس میں ان کو یہ الاؤنس نہیں دیا گیا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ توجہ دیں اور اس کا مسئلہ حل کروائیں ایک اور روایت چلی آ رہی ہے کہ جب بجٹ اجلاس ہوتا ہے تو جناب وزیر خانہ وزیر خزانہ جب بجٹ کی بیت سمیٹھتے ہیں تو یہاں پہ آنریریم کا اعلان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بجٹ کی تشکیل میں بجٹ کے دوران یہاں پر نیوٹی دی ہے ان کو تین یا پانچ آنریریم دیے جائیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی بھی ان لوگوں کو یہ آنریریم نہیں ملا تین تین چار چار سال ہم ان کی لڑائی کمیٹی کے اندر بیٹھ کر لڑتے ہیں کچھ کو مل جاتا ہے آج بھی اسلام آباد پولیس سیڈیے کے ملازمین انٹیریر گورنمنٹ کے اندر منسٹری کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں ان کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں ان کو ابھی تک آنریریم نہیں دیا گیا کچھ دارے ہیں جن لوگوں کو آپ تک یہ آنریریم مل چکا ہے لیکن اکثر لوگوں کو آنریریم نہیں دیا گیا جناب سپیکر میں مشکور ہوں وزیر خزانہ کا کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ایگری کلچر ہماری معیشت کی ریڑ کی اڈی ہے انہوں نے بجٹ میں ایک ہاتھ تک توجہ دی کہ ایگری کلچر کو بوسٹ اپ کیا جائے اور انشاءاللہ ان کے ان اتنا مات سے خوشحالی آئے گی ایگری کلچر میں بہتری ہوگی جناب سپیکر خوشحال کسان خوشحال پاکستان جب تک کسان خوشحال نہیں ہوگا پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا کچھ چیزیں جو ہیں ان کو اس بجٹ میں اگنور کیا گیا ہے ہمارے انڈسٹریل منسٹر یہاں پر موجود نہیں ہے دو اداروں کی مناپلی ہے ٹریکٹر پر جس کی وجہ سے ٹریکٹروں کی قیمت کسان کی پہنچ سے دور نکل گئی ہے جب تک باہر سے انویسٹر نہیں لائے جائیں گے اور اداروں کو پرمیشن نہیں دی جائے گی کہ وہ یہاں پہ ٹریکٹر کی انڈسٹری لگائیں اس وقت تک ٹریکٹر سستہ نہیں ہوگا اور جب تک ٹریکٹر سستہ نہیں ہوگا کسان ذریعت کو بوسٹ اپ کرنے سے قاسر ہوگا ہارویسٹر بہت ضروری ہے ہمارے پاس یورپ سے ہارویسٹر درامت کیے جاتے ہیں اور وہ ہارویسٹر ہوتے ہیں جو اپنی لائف یورپ میں گزار کے آتے ہیں ان ہارویسٹر کی وجہ سے پندرہ پرسنٹ فصل ضائع ہو رہی ہے جب تک ملک کے اندر ہارویسٹر کی انڈسٹری نہیں لگے گی درامت چھدہ ہارویسٹر اتنا مہنگا ہے کہ وہ کوئی کسان تو نہیں منگوا سکتا اگر ہم وہ پندرہ پرسنٹ فصل کو بچا لیں تو ہمارے پاس کبھی بھی گندم چاول اور دوسری اجناس کا کہت نہیں ہوگا جنابے سفیکر فیول کے بعد جس چیز پر ہم سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ خردنی آئل ہے ہم سلانہ چار سے چھے ارب ڈالر کی ڈالر کا تیل امپورٹ کرتے ہیں کھانے کے لیے جبکہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا پوٹنچل ہے آئل سیڈ کی پیداوار کا ہم ملک کی پچاس پرسنٹ سے زیادہ ضروریات اپنے ملک میں آئل سیڈ پیدا کر کے پوری کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک اقدام اٹھانا ہوگا اور یہی وقت ہے کہ اس کے لیے ہمیں بروقت فیصلہ کیا جائے کسان کو پرموٹ کیا جائے اور آئل ملک کو آن بورڈ لے کے پابند کیا جائے کہ جس طرح کسان گنہ شگر ملک پہ پہنچاتا ہے اسی طرح کسان آئل سیڈ بھی آئل ملک پہ پہنچا دیں اور آئل ملک تیس دن کے اندر اندر ان کی جو پیسہ ہے اس کی ادائیگی کر دیں اگر آپ یہ قدم نہیں اٹھائیں گے تو کبھی بھی آپ خردمنی تیل میں خواہتہ خواہ اضافات نہیں کر سکتے اپنے ملک کے اندر جنابے سبی کر ایک اور قدم جو گورنمنٹ نے اٹھایا ہے وہ خواہت پر سبسیڈی دینے کا ہے لیکن اس میں جو ہونے جا رہا ہیں وہ خواہت کے بیک کے اندر ٹوکن ڈالنے کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جس سے کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسان چارہ کاتے گا یا اداروں سے وہ ٹوکن کے پیسے وصول کرنے جائے گا یہ اسی پرسنٹ کسان ایلٹریٹ ہے اس کے بس میں بھی نہیں کہ وہ یہ ٹوکن کا پیسہ لے لیں میری گورنمنٹ سے استعداہ ہے کہ جتنی سبسیڈی دینی ہے اس کا اناؤنس کریں اور یہ جتنے منفیکچرر ہیں ان کو بلائیں ان کو کہیں کہ یہ پرائسیں تھیلے کی اتنی ہم سبسیڈی دے رہے ہیں اس کو آپ بیک پہ پرنٹ کریں اور اس قیمت پر یہ خواہت مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی دو ہی تو لوگ ہیں ایک انڈسٹریلسٹ ہے دوسرا ایمپورٹر ہے دونوں کو گورنمنٹ کو آن بورڈ لینے میں کوئی پرابلم یا کوئی تکلیف نہیں ہے یہ ٹوکن والا جو کام ہونے جا رہا ہے اس سے گورنمنٹ کا پیسہ ضائع ہوگا اور کسان کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اور بھی مختلف مسائل ہیں جہاں پہ سولر کی بات ہوتی ہے وہاں پہ کچھ ہدارے کہتے ہیں کہ ساٹھ ڈرپ ایریگیشن بھی لو ڈرپ ایریگیشن کی قیمت اتنی ہے جو مارکیٹ سے تین گناہ زیادہ ہے اور کسان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس پہ بھی بھی خصوصی توجہ دی جائے کہ ڈرپ ایریگیشن کو سولر کے پیکج کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے تاکہ کسان کو آسانی ہو کہ وہ اپنا ٹیو ایل سولر پہ منتقل کر سکے جناب سبی کر آٹھ میں اسی فلور پر کھڑے ہو کر میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کی جو فیول کی بجلی ہے اس کی قیمت کسان یا انڈسٹری لیسٹ نہیں دے سکتا آپ ان کو وینڈ مل دیں آپ ان کو بائیو گیس جنریٹر دیں آپ ان کو سولر دیں الحمدللہ پندرہ سال کے بعد گورنمنٹ نے یہ ریالائز کیا ہے ہمیں کئی مشکلات سے بچائے گا کسان کا ٹیو ایل اس سولر پہ چلے گا آپ نے جتنا فیول امپورٹ کرنا ہے اس کی بچت ہوگی جو ٹیو ایل بجلی پر چل رہے ہیں وہ سولر پہ منتقل ہوں گے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی تو میری اس سلسلے میں یہ اپیل ہے کہ سولر کی فرامی کو آسان ترین بنایا جائے تاکہ وہ کسان کی پہنچ میں ہو اور کسان آسانی کے ساتھ اپنے ٹیو ایل کو سولر پر منتقل کر سکے چناوے سبی کر ایک اور مسئلہ بینکوں میں اس وقت انٹریسٹ ریٹ ٹوینٹی ون پرسنٹ ہے چھوٹا کسان تو یہ بوجھ اٹھانے سے کاثر ہے اس پر بھی گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے کہ کسان کو انڈریسٹری کی طرح سات آٹھ پرسنٹ پہ لون دیا جائے شارٹ ٹرم پہ لون دیا جائے کہ وہ ایک سال دو سال کے اندر واپس کرے جنابے سبی کر آج تک انڈریسٹریلسٹ نے تو لون رائٹ آف کرائے ہیں آپ کو ایگری کلچر سیکٹر میں دیا گیا لون جو ہیں وہ اس رشو پہ کبھی بھی رائٹ آف نہیں ہوا یہی وہ لون ہے جو کسان پوری امانداری کے ساتھ واپس کرتا ہے تو آپ کے توسط سے گورنمنٹ سے میری یہ استعداہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے کسان کو خوشحال بنائیں اس کے مسائل کا تدارک کریں ایگری کلچر کو بوسٹ اپ کریں اپنے ریسرچ اداروں کو مضبوط بنائیں ہمارے ریسرچ اداروں کی یہ پوزیشن ہے کہ ان کے پاس فنڈ نہیں پچھلے پانچ سال تھے میاں محمد شباز شریف جب وزیر علیہ پنجاب تھے تو پنجاب میں انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا آٹھ لاکھ اکڑ رکبہ صرف چکوال تلگن خوشحاب میں انکلٹیویٹڈ پڑا ہے میاں صاحب نے کوشش کی تھی کہ کسان کو بغیر قیمت کے مفت میں زیتون کے پودے دیا جائیں سولہ ہزار اکڑ پر وہ زیتون کاشت ہو چکا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ہم نے باون کروڑ ڈالر کا آلیو آئل ایکسپورٹ کیا تھا بدقسمتی سے اٹھارہ سے وہ سلسلہ بند ہو گیا آپ کے پاس بہت بڑی فیلڈ پڑی ہے جس میں آپ آلیو کو گروہ کر کے اس سے فارن ایکسچینج کما سکتے ہیں کسان بھی اس سے خوشحال ہوگا اور یقیناً ملک بھی اس سے خوشحال ہوگا لیکن یہ کام ترجیحی بنیادوں پر کرنے کا ہے کسان کے لیے مشینری پہ جو ڈیوٹی ختم کی گئی ہے مارکیٹ میں بھی اس کو لاغو کرنا انتہائی ضروری ہے کہ مارکیٹ میں وہ چیزیں ایگری کلچر انسٹرومنٹ جو ہیں کسان کی پہنچ میں ہوں اور ان کے سستے ملے ٹریکٹر کے لیے آخر میں ایک بار میں پھر دوبارہ استعداء کروں گا کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ یہاں پر باہر سے نئے انویسٹر لے آئیں جو ٹریکٹر کی فیکٹریاں لگائیں اگر ہمارے ملک کے انویسٹر کو کہا جائے کہ آپ اس ملک میں نئی فیکٹریز لگاؤں یہ بھی کچھ لوگ اس میں آگے بڑھیں کیونکہ یہاں پہ اس کا بہت بڑا سکوپ ہے ٹریکٹر زیادہ لگیں گے قیمتیں کم ہوں گی صرف کاروں سے ایگری کلچر نہیں بوسٹ اپ ہوگی کاروں سے معاشرے میں چمک تو آتی ہے بھوک نہیں ختم ہوتی اس لیے جتنی توجہ کاروں کی انڈیسٹری پہ دی گئی ہے میری گزارش ہے کہ ایگری کلچر سیکٹر میں استعمال ہونے والی چیزیں ٹریکٹر ہارویسٹر ذریعی علات اس کی انڈیسٹری پہ بھی توجہ دی جائے لوگوں کو پرموٹ کیا جائے کہ وہ یہ انڈیسٹری بنائیں اپنے ریسارس چیداروں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اچھے بیج کسان کو فرام کریں جس سے فی اکڑ پیداوار بڑھتا ہے شکریہ جی ایک منٹ سر یہ وائنڈ اپ کریں یہ بیس منٹ سے زیادہ ہوگا ہے صرف ایک دو منٹ میں مباد ختم کرنا ہے یہ وائنڈ اپ کریں جنابے سے بھی کر چین انڈیا اور پاکستان خطے کے تین بڑے اہم ملکیں سب سے مہنگی انپوٹس ایگری سج کلچر سیکٹر کی پاکستان میں اور سب سے کم فی اکڑ پیداوار پاکستان میں اس کے لئے گورنمنٹ کو پلیننگ کرنی چاہئے کہ انپوٹس کی قیمتیں کم ہوں اور فی اکڑ پیداوار بڑھیں جس سے ہمارے یہ معاشی مسائل جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا جی